یہاں جو سور کا ذکر وہاں پہ ہوا جس سور کا ذکر وہاں پہ ہوا سورة الحدید میں وہی سور یہ عراف ہے عراف دراصل یہ ایک دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی تو جب فیصلے ہوں گے آمال تولے جائیں گے میزان پر تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ سب جنت میں جائیں گے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ سب جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نہ نیکیاں زیادہ ہوں گی نہ بدیاں زیادہ ہوں گے نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی ایکول ہوں گی کوئی پلڑا بھاری نہیں ہوگا نہ برائیوں کا نہ اچھائیوں کا نہ نیکیوں کا نہ گناہوں کا تو یہ دونوں پلڑے جن کے برابر ہوں گے یہ اصحابِ آراف ہوں گے آراف کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَا هُمْ آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے وہ جنت والوں کی طرف بھی دیکھیں گے جہنم والوں کی طرف بھی دیکھیں گے جنت والوں کو بھی پہچانیں گے جہنم والوں کو بھی پہچانیں گے وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّتِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر جب وہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے ان کو آواز دیں گے تو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو لَمْ يَدْخُلُهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ اور یہ جو خود آراف پر ہوں گے جنتو دوزت کے درمیان جو دیوار ہے اس پر جو ہوں گے تو ان کی خود کی قیفیت ہوگی کہ یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی تما رکھتے ہیں چونکہ اب آراف میں ہے جنت میں نہیں گئے تو جنت کا اشتیاق انہیں کھیشتا رہے گا جنت کی تما ہوگی ان کو کہ کاش ہم بھی جنت میں چلے جاتے کاش ہم بھی جنت میں داخل ہو جاتے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبُصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر ہمیں ہرگز ہرگز جہنم میں نہ بھی ہمیں بچا لے ان کے حوالے سے کئی روایتیں ہیں ان کے حوالے سے روایتیں یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گئے یہ معصور روایت کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نام جہاد کے لیے گئے لیکن جب یہ جہاد کے لیے گئے تو ان کے والدین کی ان کو اجازت نہیں تھی ان کے والدین کی ان کو اجازت نہیں تھی اور یہ بغیر والدین کی اجازت فی سبیل اللہ جہاد کے لیے گئے تو فی سبیل اللہ جو جہاد کے لیے گئے اس کی بنا پہ اس کی بنا پہ یہ جہنم میں جانے سے بچے اور بغیر والدین کی اجازت کے جو گئے اس بنا پہ وہ جنت میں داقل ہونے سے رکھیں اللہ پر ذرا اندازہ کریں کہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے اللہ ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق اتا فرمائے تو اصحاب آراف کے حوالے سے بہت ساری روایت ہیں بعض نے کہا کہ علماء صلحہ کا یہ گروہ ہوگا ان کا درجہ بعض جنتیوں سے زیادہ بتاتے ہیں اور بعض روایت کے حساب سے جنتیوں سے کم بتاتے ہیں اور ایک طرح کہ بعض اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ انبیاء ہوں گے تو ان روایتوں کی تطبیق کچھ اس طریقے سے ہو سکتی ہے جسے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے وہ تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ اصحاب آراف صرف کوئی ایک مخصوص طبقہ نہیں ہے بلکہ یہ الگ الگ طبقے ہیں یہ الگ الگ گروپ ہے اور الگ الگ کنڈیشنز میں الگ الگ حالات میں وہ الگ الگ ٹائم پر اس جگہ پہ ہوں گے الگ الگ حکمتوں کے تحت جنہیں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تو ایسے میں روایتوں میں کئی کوئی تناقض نہیں ہوگا ساری روایات جو منقول ہیں معصور ہیں ان پہ عمل اور ان کو تسلیم کیا جا سکتا ہے